السلام علیکم دوستو کیا حال چالے امیدیں سارے خریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں اور ویڈیو میں دیکھو اور دیکھو کہ اس نے کتنی بڑی بات کی کتنی بڑی اس نے چھوڑ دی ہے تو پہلے تو آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں اور ویڈیو میں دو ایسوں میں ہے آپ نے دو ایسے دیکھنے پہلے ایسا آپ دیکھیں سب سے بڑا برانٹ ہے آئی فون کا کوئی بھی مروڈکٹ آپ دیکھتے ہیں کٹا ہوا ہمپل بنا ہوتا ہے کھایا ہوا بتائے کہاں سے آیا ہے ہاں ہمارے بھارت میں ایک سنت ہوئے ہیں نیم کرولی مہارت جی نام سنا ہوگا نیم کرولی والے بابا جی یہ ان کے کوئی گروہ تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اندوو کیوں ایک سنت ہوئے ہیں ہمارے بھارت میں بڑے دب یہ نیم کرولی والے بابا جی ان کے پاس ایک شش آیا امریکہ کا اس نے بولا گروہ جی ہم کوئی فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں بتاؤ کیا اس کا نام اور کیا تو مہارات جی کے پاس وہاں ایک ایپل رکھا ہوا تو مہارات جی نے سیو کو کھایا اور کھا کے چیلے کو پکڑا دیا یہ رہا دیری فیکٹری کا سیمبل بس کھایا ہوا ایپل مہارات جی نے دیا اس امریکہ کے سیسے کو اس نے اس کھائے ہوئے ایپل کو اتنا بڑا براند بنا دیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا براند ہے اس کا سمجھ آئیے یہ اندووں کے وہ ہیں گروہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایپل کپنی ہے جو اس وقت آئی فون وغیرہ بنا رہی ہے تو یہ کپنی خسارے میں تھی تو جب یہ کپنی خسارے میں تھی تو اس کو جو مالک تھا وہ ہمارے گروہ جس کو یہ نام لے رہے ہیں اس کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی کپنی کا کوئی نام بھی بتائیں اور دعا بھی کریں جو کچھ پینے کے وہ خسارے سے نکل رہا ہے پھر کہتے ہیں گروہ جی اس وقت سیب کھا رہے تھے اس نے اس کو سیب کو ایک چک کٹا ہے اور کھانے کے لیے اور وہ ہی آدھا سیب اس کو پکڑا دی اس سے کہتا ہے یہ ہے لہ تیری کپنی کا نام تو آپ نے دیکھو گا کہ آئی فون کا جو کپنی کا لوگ ہے وہ آدھا کٹا ہوا ایپل ہے تو اب یہ اندو جو گروہ یہ کہہ رہا ہے یہ آدھا کٹا ہوا ایپل ہمارے گروہ نے دیا تھا ایپل کپنی کے مالک کو اس کے بعد وہ کپنی ایک برینڈ بن گئی پوری دنیا پہ اچھا گئی اس وقت پوری دنیا پہ ایپل کا راج ہے ایپل کپنی کا لیکن گروہ صاحب نے تو چھوڑ دی ہے اب گروہ صاحب کو اپنے ہی کسی میڈیا چینل پہ ایڈوائٹ کیا گیا اور آگے آپ اینکر کی سنیں جو میڈیا ان کا اس میڈیا چینل پہ اس کو بلائے گا کیا آپ اینکر سے کیا کہنے لگا وہ بھی زیادہ آپ سنیں انردہ چارے جی مہاراج نے بنا تتھیوں کو جانے بھکتوں کو ایپل کمپنی کی کہانی سنائی مہاراج جی یہ آپ کے بعد میں کیسے آیا کہاں سے آپ نے تتھی جانا تیم صاحب اس کو آپ بنائے ایپل بنائے والے جو مالک ہیں جو بھی ہیں وہ نیم کرولی آسرم آئے تھے کے لئے پہلے آپ یہ بتائیے جی آئے تھے آئے تھے آئے تھے ملے تھے انہیں کی سنتوں کے پرتی بڑی سمتھا جی نہیں کس سے ملے تھے نیم کرولی بھالے بابا جی سے مہاراج جی سے نہیں ملے تھے آپ سرچ کیجئے آپ سٹڈی کیجئے اس کو آپ کو پتا لگے گا کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے جب وہ داس ہوتے تھے جب انہ کی کمپنی گھاٹے میں جاتی تھی تو وہ نیم کرولی آسرم جرور آتے تھے بھاگ نہیں نہیں میں اس پاس سے انکار نہیں کر رہا میں آپ کو اٹھتے دکھاتا ہوں کیوں کی نیم کرولی بابا کی انیس سو تیہتر میں ورندہ ورنہ میں تو ہو گئی اور اسٹیف جوبس انیس سو چوہتر میں نیم کرولی کے درمار گئے تھے تو جب نیم کرولی بابا زندہ ہی نہیں تھا اندرودہ چارے جی تو انہوں نے ایک ملاقات کب کر لی اور اپنا کھایا ہوا ایپل یا سیپ کب ان کو دے دیا آپ ہی یہ بتائیں جی اب جو ان کا اپنا میڈیا چینل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایپل کپنی کا جو مالک ہے اس کے دہرے پہ آیا تھا اس کا جو بھی ہے لیکن وہ تو جب آیا تھا اس کے جو ہمارا گروہ اس کے مرنے کا ایک سال ہو گیا تھا یعنی کہ انیس سن تیہتر میں فوت ہوئے ہیں گروہ اندو گروہ اور انیس سن چھتر میں اپل کپنی کے مالک آئے تھے تو پھر اہدہ کھایا ہوا سیپ کیسے اس نے اس کو اپنی مالک کو دے دیا تھا اپل کپنی کو بس یہ کچھ بھی ہے چھوڑ دیتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے پھینک دیتے ہیں اور سامنے جو بیٹھا ہوتے ہیں وہ یقین بھی ان کے اوپر کر لیتے ہیں پرحال ویڈیو یہ جو تھی فنگ تک تھی کوئی بھی اس کو دل پہ نہ لے میں نے کسی مزاہ کیلئے ویڈیو بنائی ہے تو کوشش کیا کروں جو گروہ وغیرہ سن رہے ہیں یو ہمارے بھی سن رہے ہیں کوشش کیا رہے ہیں تو بڑینا چھوڑا کریں ٹھیک ہے تو اب کیا کہہ سکتا ہوں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے فالو کریں اپنا خیال رکھئے گا انچاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ